اسلام علیکم فرینڈز آپ کا دوست یوٹیو میں آپ کی حمدن حاضر ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میرے پاس ایک ڈیوائز موجود ہے جو کہ ایک ونگل ہے وارد کی جو کہ لاک کنڈیشن میں میرے پاس موجود ہے آج ہم اس کو انلاک کرنے کی کوشش کریں گے اس کو انلاک کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے اس کو بوٹ شارٹ کرنا ہے بوٹ شارٹ کر کے اپنے کمیٹر ساتھ لگانا ہے یہ ویڈاوٹ ڈیسمنٹل انلاک نہیں ہوگی آپ نے اس کو اپن کرنا ہے بوٹ شارٹ کرنے کا فرمولا میں نے آپ کو سکرین پر دکھایا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو بوٹ شارٹ کر کرنا ہے یہ سیم وہی میتھرڈ ہے جس سے آپ نے زونگ کی ایتریاسی بہتر کو ڈیڈ ریکاور کیا تھا یہاں پر میں آپ کو فائلز دکھا رہا ہوں آپ نے یہاں پر ایٹوزفلیشے ڈاٹ کام پہ آ جانا ہے یہاں اوپر آپ کو ایک منیو نظر آئے گا اس منیو سے آپ نے ہواوے کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے اندر آپ کو ونگل کا آپشن مل جائے گا جیسے ہی آپ ونگل پہ جائیں گے تو میں آپ کو پوسٹ دکھا دیتا ہوں جس پوسٹ میں آپ کو یہ فائلز ملیں گے تو یہ والی وہ پوسٹ ہے جس میں پنک کلر کا آپ کو لوگو لگا نظر آ سکتا ہے تو یہاں سے آپ نے ان فائلز کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں نیچے آپ کو ڈاؤنلوڈ کا بٹن مل جائے گا اور ساتھ ہی نیچے اس کا اس کے اس فولڈر کے پر جو پاسفرڈ موجود ہے وہ بھی مل جائے گا آپ نے یہاں سے فائلز کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے سیم تو سیم وہی فارمولا یوز کرنا ہے جو کہ ہم نے ڈیڈ ریکاور کرتے ہوئے یوز کیا تھا تو یہاں پر فائلز میری چونکہ ڈاؤنلوڈ ہیں میری کمپیٹر میں تو یہاں پر میں کیا کروں گا کہ ان کو میں انزپ کر لیتا ہوں انزپ کرنے کے بعد میرے پاس یہاں پر یہ فائلز آ جائیں گی سب سے پہلے اپنے ڈرائیورز کو انسٹال کرنا ہے میری ڈیوائز کیونکہ بوٹ شارٹ کر کے کمپیٹر کے ساتھ میں نے لگا رکھی ہے تو ڈرائیورز کو انسٹال کر لیتے ہیں ڈرائیورز یہاں سے جو نارمل ڈرائیورز ہیں وہ میں آپ کو جلدی سے انسٹال کر کے دکھا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی جو امپورٹنڈ ڈرائیورز ہیں جس کی مدد سے آپ کو ہواوے کی 3G پورٹ شو ہوگی ان ڈرائیورز کو انسٹال کر کے میں آپ کو بالکل آرام سے سمجھاؤں گا تاکہ جو ہے آپ کو آسانی سے سمجھ آسکے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو موبائل پارٹنر اور یہاں پر ایرر والے ڈرائیورز جو ہوتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو ڈیوائز منیجر میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ جو آپ کی ڈیوائز ہے وہ پورٹس میں شور نہیں ہو رہی تھی تو وہاں پر ایک ایرر ییلو کلر کا آ رہا تھا تو یہاں سے ہم نے موبائل پارٹنر کے ڈرائیورز کو بھی انسٹال کرنا ہے تو یہاں سے یس کریں گے اسے کے ساتھ ہی یہاں پر ہمارے پاس موبائل پارٹنر کے ڈرائیورز انسٹال نہیں ہو رہے تھے تو ہمارے پاس مزید جو موبائل پارٹنر کے ڈرائیورز موجود ہیں وہ بھی موجود ہیں میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں انسٹال کر کے یہاں پر ڈیوائز منیجر میں چلتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر اگر میں آپ کو ایرر دکھاؤں گا تو ایرر یہاں سے ختم ہو چکا ہوگا لیکن ڈیوائز پورٹس میں ابھی بھی شور نہیں ہوئی یہاں پر ان ناؤن ڈیوائز لکھا آ رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے موبائل پارٹنر کے ڈرائیورز کا انسٹال ہونا بہت ضروری ہے ادر وائز یہ ڈیوائز آپ کو یہی پر شو ہوگی اگر آپ بوٹ شرٹ کر کے لگاتے ہیں تو نارملی ڈیوائز آپ کو ایف سی پورٹس میں ہی شو ہوں گی لیکن جب آپ بوٹ شرٹ کریں گے تو یہاں پر ان ناؤن یونیورسل ڈرائیورز میں ہی آپ کو دکھائے گی تو اس کے لئے آپ نے یہاں سے موبائل پارٹنر کے ڈرائیورز کو انسٹال کر لینا ہے تو موبائل پارٹنر کے ڈرائیورز کو انسٹال کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر ایرر والے ڈرائیورز چونکہ ہم نے انسٹال کی تھے تو اب اس کے اوپر جو ییلو کلر کا آئیکن تھا وہ ختم ہو چکا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے ہم موبائل پارٹنر کے ڈرائیورز کو انسٹال کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہی ہمارے پاس موجود ہیں یہاں سے ہم موبائل پارٹنر کے ڈیورز کو انسٹال کرتے ہیں یہ ایرر دے رہے ہیں اسی کے ساتھ ہی ہمارے پاس دوسرا فولڈر موجود ہے ہم وہاں سے ان کو انسٹال کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر یہ موبائل پارٹنر کے ڈیورز ہیں ان کو ہم جیسے ہی انسٹال کریں گے تو یہ انسٹال ہو جائیں گے اور جیسے ہی ان کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہوگی تو آپ کی جو ڈیوائس ہے وہ آٹومیٹیکلی پورٹس میں شو ہونا شروع ہو جائے گی تو یہاں پر آپ ڈیوائس منیجر میں نظر رکھیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فیل حال یہ ڈیوائس ہواوے کنیکٹ پورٹس ہو رہی ہے لیکن یہ یونیورسل سیریل بز میں شو ہو رہی ہے اس کو پورٹس میں شو ہونا چاہیے تو یہاں پر موبائل پارٹنر کے ڈرائیور انسٹال ہو رہے ہیں تو جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا یہ پورٹس میں شو ہوئی یا نہیں دوستو یہ بیسیکلی ویڈیو میں پہلے ریکارڈ کر چکا ہوں بس میں آپ کو وائس آور کر کے سمجھا رہا ہوں کیونکہ اس ڈیوائس کو انلاک کرتے ہوئے میں نے جب ریکارڈنگ آن کی تھی تو میرا مائک کام نہیں کر رہا تھا تو ویڈیو چونکہ ریکارڈ ہو چکی تھی ڈیوائس انلاک ہو چکی تھی تو ڈیوائس کو دوبارہ لاک کرنا بھی ممکن نہیں تھا تو اس وجہ سے میں جو ہے وائس آور کر رہا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے جو ہے ابھی پورٹس میں شو ہو جائیں گے تو یہ ڈرائیورز تقریباً انسٹال ہو چکے ہیں مزید یہاں پر کچھ یہ وقت لیں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور موبائل پارٹنر کا لوگو بھی آ چکا ہے دیکسٹوپ پہ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورٹس میں شو ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو جو ہے ڈیڈ ریکاوری والے فارمولے سے انلاک کر سکتے ہیں تو اب سب سے پہلے ہم یہاں سے فائلز میں چلتے ہیں جو فائلز ہم نے ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کی ہیں تو یہاں سے ہمارے پاس جو کہ زونگ والی فائلز ہیں ہم ان کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ جو ہم نے ویبیوائی استعمال کیا وہ بلکل ہواوے کی اوریجنل ہے ہم تیلینور والی فائلز بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں زونگ والی کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس پر اوریجنل ہواوے کی ویبیوائی آئی آئے تو یہ ان کا پاس ورڈ ہے پاس ورڈ میں یہاں پر کوپی کرتا ہوں اور یہ فائل کو میں رن کر لیتا ہوں تو فائل رن ہونے سے پہلے ہم سے پاس ورڈ پوچھے گی یہاں پر ہم نے اس کا پاس ورڈ دینا ہے دوستو یہاں پر بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بیلونگ کی فائلز اس میں لوڈ ہو رہی ہیں لیکن یہاں پر آپ نے مطلب اس کو آپ بہت سارے لوگ یہاں ہی سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ جو میں نے زونگ کی ڈیڈ ریکووری کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں بھی کاف سارے لوگوں نے کومنٹس کی تھی یہاں سے لوگ فائل کو کلوز کر دیتے ہیں یہاں سے آپ نے کلوز نہیں کرنا جسٹ یہاں پر ویڈ کرنا ہے جب تک یہ خود کوئی نیکسٹ ایکشن نہ کرے آپ نے یہاں پر کچھ بھی نہیں کرنا یہاں پر ایرر بھی آئے گا آپ نے اس ایررر کو بھی اگنور کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی تک ہواوے کی کنیک پورٹ شو ہو رہی ہے تو اس کو میں ایک سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ سکے کہ اس سائیڈ پر کیا کچھ آ رہے ہیں بھی اس کو کچھ نہیں کرنا ہم نے اس کو یہاں پر ویڈ کرنا ہے جب تک یہ فائل کمپلیٹلی انسٹال نہ ہو تو یہاں پر مزید تھوڑا سا یہ وقت لے گی اور اس کے بعد یہ اس میں انسٹال ہو جائے گی جیسے ہی انسٹال ہوگی تو آپ کی دیوائس تقریباً ڈیٹ رکاور ہو جائے گی لیکن آن نہیں ہوگی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ کس طرح سے یہ آپ کا کام کمپلیٹ ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائل آٹومیٹکلی رن ہوئی ہے ہم نے کوئی بھی نیکسٹ کوئی کمانڈ یا کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا آٹومیٹکلی خود بخود فائل رن ہوئی ہے اور یہ فائلز اس میں انسٹال ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے تو کچھ ٹائم یہ فائلز یہاں پر لیں گی اور یہ فائلز اس میں کمپلیٹلی انسٹال ہو جائیں گی دوستو یہاں پر میری فائلز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور اب یہاں پر یہ ایف سی پورٹس ہی دوبارہ شو ہوں گی لیکن ڈیوائیس آپ کی کمپلیٹ آن نہیں ہوں گی کیونکہ آپ کی ڈیوائیس جو ہے اس میں ایک سوفٹوئر آ چکا ہے جو کہ ہواوے کا اوریجنل سوفٹوئر ہے لیکن ڈیوائیس کے پاس دکھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے مطلب اس کی ویب ایوائی اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو اس لئے ڈیوائیس آپ کو ایف سی پورٹس ہی دکھائے گی آگے مزید کچھ بھی نہیں دکھائے گی تو آپ نے اب اس میں انسٹال کرنی ہے ویب ایوائی تو یہاں پر فرس نمبر پہ جو آپ کو فائل نظر آ رہی ہے یہ اس کی ویب ایوائی ہے جو کہ اریجنل ہواوے کی ویب ایوائی ہے تو اب ہم یہ اس میں انسٹال کریں گے تو اس کی انسٹالیشن کے بعد ڈیوائیس آپ کی جو ہے وہ مطلب آن ہو جائے گی اس کی ویب ایوائی اوپن ہو جائے گی لیکن اس کے بعد بھی اس میں ہم نے اس کا کافی ساری چیزیں کرنی پڑیں گی جس کی مدد سے یہ دیوائیس جو ہے سیگنل وغیرہ اٹھائے گی یا اس کا جو ایس ایس آئی ڈی ہے یا اس کا وائ فائی کا پاسورڈ ہے وہ ہم نے اس کا ریکاور کرنا ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے یہ اس میں ویب ایوائی انسٹال کرنے کا پروسیجر سٹارٹ کر دیا ہے تو یہاں سے کچھ ہی ٹائم یہ یہاں پر لے گی اور یہ ویب ایوائی اس میں کمپلیٹلی انسٹال ہو جائے گی تو یہ یہاں پر ڈاؤنلوڈنگ پہ آ چکی ہے تو اسی طرح سے اس میں یہ ڈاؤنلوڈ ہو گی اور اس کے بعد یہ اس میں انسٹال ہو جائے گی ساتھ ہی آپ کی ڈیوائیس ریبوٹ ہو جائے گی اور ریبوٹ ہو کے کمپلیٹلی آن ہو کے آپ کے کمپورٹر پر اپنی ویب ایوائی کو آپن کر دے گی دوستو یہاں پر اس کی ویب ایوائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کے اون ہونے کا ویٹ کر لیتے ہیں جیسے ہی اون ہوگی تو آپ دیکھیں کہ یہ اوریجنل ہواوے کے لوگو میں آ چکی ہے بلکل اوریجنل جو ہواوے کا اپنا لوگو ہے وہ آ جائے گا اس میں وارد کا جو لوگو اس میں لگا ہوتا وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد اس میں فیلحال کوئی اسی موجود نہیں ہے کیونکہ یہ ڈیوائیس ہم نے بوٹ شاٹ کر کے لگائی تھی تو یہ ڈیس اسیمبل ہے اس وقت ڈیوائیس تو ہم سب سے پہلے اس کو اسیمبل کریں گے اور دوبارہ سے کمپلیٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تاکہ ہم یہ دکھا سکیں آپ کو کہ اس کو کس طرح سے جو ہے مطلب آپ نے کمپلیٹ جو ہے ریکاور کرنا ہے تو یہاں پر یہ ڈیوائیس آن ہو چکی ہے تو ہم نے اس کو اسیمبل کر کے دوبارہ سے کنیکٹ کیا ہے تو اس میں یو فون کی سیم موجود ہے تو یو فون کی سیگنل آ جاتے ہیں چاہے آپ کا موبائل بھی اگر بلوک ہے تو آپ اس میں یو فون کی سیم لگاتے ہیں تو اس کے سیگنل آ جاتے ہیں تو اس ڈیوائیس میں اس وقت کوئی بھی آئی ایم ای موجود نہیں ہے زیرو زیرو لکھا آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یو فون کے سیگنل فل آ رہے ہیں تو آپ کو میں یہاں پر سیٹنگ میں چل کے اس کا آئی ایم ای بھی دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کا آئی ایم ای بلکل زیرو زیرو ہوگا لیکن سیگنل آ رہے ہیں تو یو فون کی سیم جو ہے یہ آپ کے بلوک موبائل پر بھی سروس دے دیتی ہے تو اس وجہ سے یہاں پر زیرو زیرو آئی ایم ای ہونے کے باوجود سیگنل آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ سیٹنگ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا آئی ایم ای جو ہے وہ بلکل زیرو زیرو لکھا آپ کو شوہ رہا ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آئی ایم ای زیرو زیرو ہے اور یہاں پر میں اس کا وائ فائی کا نام جو بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر اس کا وائ فائی کا نام بھی چینج ہو چکا ہوگا وہ بھی ہواوے میں آ چکا ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہواوے میں اس کا نام آ چکا ہے اور پاسورٹ کوئی نہیں لگا یعنی کہ اس کا وائ فائی بلکل اوپن ہے تو اس کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے DCN لاکر میں چلنا ہے اور DCN لاکر کی مدد سے کچھ کمانڈز دینی ہے اور ان کمانڈز کی مدد سے ہم اس کو دوبارہ اس کے جو ہے نا اریجنل آئی ایم یہی لگائیں گے اور اس کا اریجنل وائی فائی کا نام بھی دیں گے اور اس کو اریجنل اس کا وائی فائی کا پاسورڈ بھی دیں گے تاکہ آپ ڈیوائس جب دوبارہ ری سیٹ بھی کریں گے تو اس کا سارا کچھ اریجنل ہی آئے گا ہواوے وغیرہ نہیں آئے گا یا مطلب یہ جو پاسورڈ فری ہے یعنی کہ اوپن آ جاتا ہے نیٹ وک یہ نہیں آئے گا تو سب سے پہلے ہم DCN لاکر کو اوپن کر لیتے ہیں جی تو ہم نے اپنا DCN لاکر اوپن کر لیا ہے اس پیج کو منیمائز کیا یہاں سے ہم اس کو DCN لاکر میں سرچ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر یہ اپنی پورٹس کو شو کرے گی اور ساتھ ہی اپنی اتمام انفرمیشن بھی DCN لاکر میں شو کروا دے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پورٹس شو ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی اس کی انفرمیشن DCN لاکر میں آ جائے گی تو ہم اس کی انفرمیشن شو ہونے کا ویٹ کر لیتے ہیں یہاں پر کچھ کمانڈز ہیں ہمارے پاس سب سے پہلی ہمارے پاس جو کمانڈ ہے SSID کیا ہے یعنی کہ وائی فائی کا کیا نام شو ہونا چاہیے تو ہم اس کا اوریجنل یہ لگائیں گے کیونکہ یہ وارد کی روائس ہے وارد کی جو مطلب اس کا اپنا نام جو اس کے اوپر لکھا ہے ہم نے وہی شو کرانا ہے تو یہاں پر ہم اس میں لکھ دیں گے وارد LTE اور ٹیپل فور نائن تو یہاں پر ہم نے اس کو انٹر کر دیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے لکھا آ چکا ہے ہم نے سیکنڈ کمانڈ دینی ہے وائی فائی کی والی تو وائی فائی کا جو پاس ورڈ اس کے اوپر لکھا ہے ہم نے وہ بھی وہی لگانا ہے تاکہ کسٹمر کی ڈیوائس ہے کسٹمر کی ڈیوائس ہے تو تاکہ اس کو کوئی پرابلم نہ ہو یہاں پر ہم نے وائی فائی والی کمانڈ دے دی اور یہاں سے ہم نے اس پر اوریجنل والا جو اس کا پاس ورڈ ہے وہی لگانا ہے تو میں جلدی سے یہاں پر وہ بھی لگا لیتا ہوں جی تو ہم نے وہ بھی لگا لیا وائی فائی کا پاس ورڈ بھی ہم نے اس میں اوریجنل لگا دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اکے لکھا آ چکا ہے اب ہم نے اس کا آئی امی آئی جو ہے اوریجنل کرنا ہے جو کہ اس کا آئی امی آئی اس کے اوپر لکھا ہے ہم نے وہی اس میں لگانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آئی امی آئی والی کمانڈ ہم نے اس میں دینی ہے اور یہاں پر ہم نے اس کا جو اریجنل آئی ایم اے ایس کے اوپر لکھا ہے وہ انٹر کرنا ہے تاکہ جو ہے اس کا آئی ایم اے بھی اس میں اریجنل آ سکے اور اس میں باقی نیٹورکس کی اسیم بھی چال سکے تو یہاں پر ہم نے اس کی آئی ایم اے ویلکوان کو کوپی کیا یہاں پر ہم نے دے دی تو یہاں پر فیلال اس میں ہم زیرو زیرو لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ میں نے فولڈر میں آپ کو فائلز دی ہوئی ہیں تاکہ آپ یہاں پر اپنی مرضی کا جو بھی آئی اے میں لگانا چاہے وہ لگا سکے تو یہاں پر میں اس کا آئی اے میں جلدی سے انٹر کر لیتا ہوں اور میں اس کو بھی اوکے کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ آئی اے میں اس کا تقریبا کمپلیٹ ہو چکا ہے جیسے ہی میں انٹر کروں گا تو یہ بھی اوکے ہو جائے گا تو اب ہم نے اس کو انفر بیو کی کمانڈ دینی ہے تاکہ یہ تمام انفرمیشن جو ہم نے اس کو دی ہے یہ سیو ہو جائے تو وہ کمانڈ بھی ہم یہاں پر اس کو دیتے ہیں اور ساتھ ہی ریسیٹ کریں گے تو آپ کی ڈیوائس بالکل نارمل موڈ میں ہو جائے گی اور بالکل اوکے کنڈیشن میں ہو جائے گی اور تمام نیٹرکس کے لیے لاکھ ہو چکی ہوگی تو یہاں پر ہم سب سے پہلے ایٹین فر بیو کی کمانڈ دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی یہ کمانڈ ہم دیں گے تو یہ بھی اوکے ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اوکے ہو چکی ہے اور اس ایک ساتھ ہی ہم نے ایٹین ریسیٹ کی کمانڈ دینی ہے تو دوستو امید ہے اب تک آپ نے بھی اپنی وارد کی جو ونگل ہے ای تریسی بطر اس کو انلاق کر لیا ہوگا امید ہے تمام ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت اچھے لگی ہوگی اگر آپ کے یہ ویڈیو اچھے لگے اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں در تک کے لیے اللہ حافظ